اسلام علیکم ایویون ریپیڈ رائٹس کی طرف سے ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے سمر سٹارٹ ہو گئے ہیں لوگ ٹرابلنگ کریں گے نوردن ایریاز میں جائیں گے تو اس کے لیے ریپیڈ رائٹس کے اوپر ساری ٹرابلنگ کی جو اسیسٹریز ہیں وہ اویلیبل ہیں جس طرح کے جاکٹس، ٹاؤزرز آپ کو ٹینگ بیکس چاہیے ہیں آپ کو گلفز چاہیے ہیں، شوز چاہیے ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ایک بہت وائیڈ رینج آف ٹرابلنگ بیکس بھی اویلیبل ہیں تو اس کے اندر جو ہمارا سب سے پہلا آرٹیکل ہے وہ ہمارا یہ ٹری پیس ٹرابلنگ بیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ بہت زیادہ ہم نے بیچا ہے کافی کنوینئنٹ ہے اور بہت ہی یوزیبل ہے تو اس بیک کی ساری میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا اس کی کیپیسٹری بتائیں گے اس کا فٹنگ کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اس بیک کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں اور آپ اس کو کسنا بیک کو یوز کر سکتے ہیں وہ سارا انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس بیک کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو اپنا یہ آرٹیکل چیک کر آ دیتے ہیں یہ تھری پیس ٹرابلنگ بیک ہے ہمارا سب سے پہلے یہ اس کا ٹاپ بیک ہوتا ہے یہ اس سائیڈ پہ ایک سائیڈ بیک ہے اور پھر یہ ہمارا دوسرا سائیڈ بیک ہے یعنی یہ تھری پیس بیک کا سیٹ ہے یہ پورا سیٹ اسی طرح ہی آویلیبل ہے یہ لیکٹرل بیک ہے ہمارا اور دو سائیڈ بیک ہیں سب سے پہلے آپ کو لیکٹرل بیک اس کا چیک کر آتے ہیں اس کے فیچرز دکھا دیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ہلمٹ فکس کیا ہم نے اپنے بیک کے اندر ہی پرویجن دی بھی ہے یہ ہم نے ایک نیٹ دیا وہ ہے آپ اپنا اگر ٹرابلنگ پہ جا رہے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ ٹرابلنگ پہ آپ کا ہلمٹ پہنے کا دل نہیں چاہتا موسم اچھا ہوتا ہے تو کوئی لوگوں نے اپنا ہلمٹ جو ہے سٹیرنگ کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کیا ہوتا ہے تو ہم نے یہ آپ کے بیک کے اندر ہی پرویجن دے دی ہے کہ اگر آپ نے اپنا ہلمٹ رکھنے ہیں تو آپ اپنے بیک کے اوپر ایزلی رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی وی ہے آرام سے یہ اس کے اوپر سے اتر جائے گا آپ اپنا ہلمٹ اتار لیں گے اور یہ جو جالی ہے اس کی یا جو نیٹ ہے ہم نے اس کی پیچھے ایک پاکٹ دی بھی ہے آپ آرام سے اس کو اس کی پاکٹ کے اندر ڈال کے یہاں سے اس کی زپ واپس بند کر سکتے ہیں ٹاپ بیک کے آپ کو فیچرز بھی چیک کر آ دیتے ہیں اندر سے یہ آپ چیک کریں یہ ہم نے اس کے اندر سارا سامان رکھا ہوا ہے یہ آپ چیک کریں یہ جو ہمارا ٹاپ بیک ہے اس کی کپیسٹی جو ہے وہ رائنڈ آباوٹ 50 لیٹرز ہے یہ ایکسٹینڈبل ہوتا ہے دونوں سائیڈوں سے کھل جاتے ہیں آپ کو کھول کے بھی چیک کر آتا ہوں اور ایکسٹینڈ ہو کے یہ رائنڈ آباوٹ آپ کا 74 لیٹرز بنتا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے کھول گیا ہے اور یہ اس سائیڈ سے کھول گیا یہ چیک کریں یہ اتنی اس کی ایکسٹینشن ہے اب یہ آپ کا 74 لیٹرز کا ہو گیا ہے ٹاپ پہ آپ کو چیک کر آ دی آپ اپنا ہیلمٹ لگا سکتے ہیں سائیڈ پاکٹس بھی آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں بہت یوسفل سائیڈ پاکٹس دی بھی ہیں اس کے اندر سپیشیس سائیڈ پاکٹس ہیں اور سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لوگوز جو ہیں یہ ویل کروز ہیں یہ ڈیٹیچیبل ہیں اس کے اندر آپ کو ہنڈا کا بھی مل جائے گا کاباساکی کا بھی مل جائے گا اور ڈیفرن برینڈز کے لوگوز بھی ہمارے پاس ہیں تو آپ نے جب اپنا بیگ یہ آرڈر کرنا ہو تو آپ اپنی بائک کے حساب سے ہمارے سے یہ بیگ آرڈر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے سائیڈ بیگز کے فیچرز تھوڑے سے چیک کر آ دیتا ہوں سائیڈ بیگز جو ہیں اس کے ٹوئنڈی ٹو لیڈرز ہیں نون ایکسٹینڈبل ہوتے ہیں ٹاپ سے یہ اس طرح کھلتا ہے کہ آپ چیک کریں یہاں پہ بھی والکرو دیا ہوئے ہے اور یہ جو آپ اورنج کلاث چیک کر رہے ہیں یہ ہمارا سگنیچر کلاث ہے یہ ہمارے ہر بیگ کے اندر یہی ہوگا ایک سال کی ورینٹی بھی ہم اس کی دیتے ہیں سٹیچنگ ورینٹی یہ اس کا وارٹرپروف کور ہے اسی طرح یہ آپ کے ٹاپ بیگ کا بھی وارٹرپروف کور آتے ہیں اور دونوں سائیڈ بیگز کا بھی ہوتا ہے یہ ایکسٹین بیدرز کے لیے ہم نے دیا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو آپ اپنے بیگ کے اوپر چڑھائیں آپ کا ٹوٹلی وارٹرپروف بیگز دیں گے اس کی آپ کو میں نے یہ سپیس چیک کر آئی ہے this is round about 22 لیٹرز آپ کو اس کی فرنٹ پاکٹ بھی چیک کر آ دیتے ہیں بہت ہی سپیشیس فرنٹ پاکٹ بھی بھی ہم نے یہ چیک کریں کتنی دیپ ہے اسی طرح ہی اس بیگ کے اوپر بھی یہ جو ساری ہے یہ ریفلیکٹنگ ٹیپ ہے ٹوپ بیگ کے اوپر بھی یہ ساری ریفلیکٹنگ ٹیپ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویلکرو دیا ہوا ہے ڈیٹیچبل ویلکرو ہے آپ اپنی بائیک کے حساب سے جو بھی آپ کا بائیک ہے اس حساب سے آپ ہمارے سے آرڈر کا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایک اور فیچر جو دیا ہوا ہے یہ ہم نے اس کی ایک باٹل سپیس دی بھی ہے یہ بھی ایک نیٹ ہے اس کے اندر آپ اپنی وارٹر باٹل یا کوئی بھی باٹل یہاں پہ آپ کیری کر سکتے ہیں اسی طرح ہی دوسری سائٹ پہ ہمارا بیگ ہے سیم فیچرز ہیں ٹوینڈیٹو لیٹرز کپیسٹی سائیڈ پاکٹ اس کے بعد پیچھے ہم نے اسی طرح ہی وارٹر باٹل کی سپیس دی بھی ہے یہ جو ہمارے بیگ ہے یہ یونیورسل فٹنگ کے ساتھ آتے ہیں آپ اس کو کسی بھی بائیک کے اوپر لگا سکتے ہیں کروز بائیک ہو سٹریٹ بائیک ہو بہت ایزیلی اس کے اوپر اٹیچ ہو جائیں گے ہم نے یہ سی بی ون فٹی جتنے بھی یاماز آتے ہیں اس کے اوپر لگائے میں ہیں جی ایس جتنے بھی سزوکی کے ہیں اس کے اوپر بہت ہی مزیدار ان کی ایزیلی فٹ ہو جاتے ہیں میں آپ کو بیگ کی جارہ فٹنگ بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ ہمارا ٹاپ بیگ ہے اس کے چار کلپس ہوتے ہیں تو بیک سائیڈ پہ ہیں تو ہمارے فرنٹ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں کلپس یہ چیک کریں یہ ایزیلی ڈیٹیچ ہو گیا ہے اس ای ہینڈ ہینڈل بھی یہ یوز ہو سکتا ہے آپ ہاتھ سے بھی اس کو کیری کر سکتے ہیں اور اس کا شولڈر کیری بھی ہم نے ساتھ دیا ہے یہ بیگ بلکل اس کے اوپر سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور الہدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی ہمارے جو دو سیڈل بیگز ہیں یہ آپ کے سیٹ کے نیچے سے لگتے ہیں ہم نے یہ سٹیپس دیئے میں ہیں سٹیپس کے ساتھ ویلکروز ہیں آپ اپنی بائک کی ہائٹ کے حساب سے ان بیگز کو اجیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پروپر یہاں پہ کتنا زیادہ سپیس ہے اسی طرح یہ بیگ آپ اس کو تھوڑا لوس کریں گے تھوڑے نیچے آ جائیں گے ٹائٹ کریں گے تھوڑے اور یہ اوپر ہو جائیں گے تو اپنی بائک کی ہائٹ کے حساب سے آپ ان کو اجیسٹ کر سکتے ہیں یہ تھری پیس بیگ ہے دو سیڈل بیگز ہیں ایک ٹاپ بیگ ہے ان کی جو پرائس ہے گیرہ ہزار پانچ سو روپیہ ہے یہ آپ ہماری ویب سائٹ rapidrights.tk پہ جا کے ان کو پچیز کر سکتے ہیں یا ان ہاؤس rapidrights آ کے آپ اس کو پچیز کر سکتے ہیں تو گائز یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئے گی انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لے کر رہوں گا اب تک کے لئے اسلام علیکم